ملتان کے بعد افسوسنا خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگودہ تھان جھالچکیاں کے علاقہ ماری لکھ سے جہاں فائرنگ کا واقعہ پیش ہے جس میں ایک بچہ جاں بھاگ جبکہ دو فراد شدیت زخمی ہو گئے زخمیوں کو تی بی امداد کے لیے ڈی ایش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے چوارہ سنزید جانتہ بیگ نیوز کے نمائے دیارہان پاہر سے جیران طاہرہ گاہ کی جگمزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ابو بکر تھانہ جھالچکیاں کے علاقہ ماری لکھ میں فائرنگ کا واقعہ ابتدائی طلاعات کے مطابق فائرنگ کے نتیجہ میں ایک بچہ جاں بھاگ کا دو افراد زخمی ہو گئے نیش اور زخمیوں کو ڈی ایش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ سے پورا علاقہ گولیوں کی ترطرار سے گونھ اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایسے چھو تھانہ جھالچکیاں پولیس کی بھاری نفری کے عمرہ موقع پر پہنچے اور ملزمان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جہاں بھاگ بچے اور زخمیوں کا تعلق نہایت ہی شریف گرانوں سے ہے جبکہ ملزمان آدھی مجرمان ہیں اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی صدر سرکل محمد سنولا ڈلو بھی ڈی ایش کی ہسپٹل پہنچ گئے اور لوائیکین سے ملاقات کی اور ملزمان کو قیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی لوائیکین نے ڈی پی او سرگودہ اور آر پی او سرگودہ سے فوری پولیس کے ایکشن لینے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاہر مسود رانہ بیگ نیوز سرگودہ بہت شکریہ رانہ داہر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا